ابو دو جانا وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہر سفر میں ساتھ دیا وہ ایک لاکھ شوکیس ہزار میں دو سو سے زیادہ نہیں ہے دو سو سے زیادہ نہیں ہے ان میں سے ایک ابو دو جانا ہے مدر بہت خندر خنین خیبر ہر غزر میں ساتھ عوض کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی کون لے گا کون لے گا کئی لوگ کھڑے ہوئے آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا سارے بیٹھ کے تین کھڑے رہے عمر زبیر ابو دو جانا آپ نے تلوار عمر زبیر کی وجہ ابو دو جانا کھولی زبیر پھوپی کے بیٹے ابو دو جانا سے بڑے شاہ سوار کہنے کہ میرے جی میں آیا میں پھوپی زاد بھی اور اس سے زیادہ شاہ سوار ابھی مجھے کیوں نہیں دی اس کو کیوں نہیں دی دیکھ دوں یہ کہا کر سب کرتا ہے ابو دو جانا نے سرخ پڑھ دیوان دی اَنَلَّذِي آَهَدَنِ خَلِيلِ لَدَسْتَفْ بِنَحْنُ بِنْ نَخِيلِ اللَّا أَقُومَتْ تَحْرَ فِي الْخُيُولِ عَدْرِبْ بِسَيْفِ اللَّهِ وَرَسُولِ فِي الْوَدِي شِعر پڑھے میں وہ ہوں جس نے اپنے حبیب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ عید کیا ہے مفقص تلوار کا حق ادا کرنا ہے اور ایک طرف سے جو قرآش پہ حملہ کیا تین ہزار کی سفیں چیر کے پار نکل گئے زبیر بھی ساتھی پار نکل گئے آگے عورتیں ہندہ گنگا رہی تھی نَحْنُ بَنَا تُطَارِقِ نَمْشِعَلَى النَّوَارِقِ مَشِعَلْقُتَلْبَوَارِقِ الْمِسْقُ فِي الْمَفَارِقِ وَالْضُرُّ فِي الْمَخَالِقِ اِن تُقْبِلُونُ عَانِقِ وَتُدْبِرُونُ فَارِقِ فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقِ ابو دجانہ جو شیر کی طرح چھپتے ساری عورتیں بھاگ گئیں ہندہ کھڑی رہ گئی ہوت میں بھاگ نہیں سکیں تو ابو دجانہ تلوار اُڑھائی اس کی چیخ نکلی انہیں تلوار اس کے مانگ پہ رکھی اور اٹھا ہے تو زبیر کہنے یہ کہاں کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی تلوار ہے عورت سے خون سے گندہ نہیں کرنا چاہتا عورت سے خون سے گندہ نہیں کرنا پھر واپس شیر کی طرح جیسے پکروں پہ حملہ ہوتا ہے زبیر کہنے گے ایک شاہ خوار تھا قریش کا میرے چیمہ ہے ابو دجانہ اس سے تک کر لے تو پھر میں سمجھوں تلوار کا قدعہ ہوا ہے تو اچانک دونوں آمنے سامنے ہو گئے اور ایسی بہادریت دریری کے جوہر دیکھے کہ خود بہادریت دریری اش اش بکا رکھتی اور چشم فلک نظارہ دے ایک گفر کا رکن تھا اور ایک اسلام کا رکن تھا ایک عماد الاسلام تھا ایک عماد الکفر تھا ایک سندید گفر ایک سندید اسلام کوئی ہارنے کے لیے ہارنے کے لیے تیار نہیں تھا 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 تلواریں چیخ اٹھیں ڈھالیں پکارنے لگیں آ کر ابو دجانہ کی تلوار جو پڑی اس ہاتھی جیسے کندے پر دو ٹکڑوں میں چیر کے پھینک دیا دو ٹکڑے ہو کے گرا پھر چہرے سے لوہے کے ٹوکی اتار گا کہاں میں ہوں ابو دجانہ میں ہوں ابو دجانہ یہ ابو دجانہ کیا کہہ رہے ہیں اور یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے تھے جب مسلمہ کذاب کا لشکر ایک لاس مسلمان بارہ ہزار حملہ ہوا زیزن خطاب کا جھنڈہ گر گیا مہاجرین شہید ہو گئے سالم مولا ابی حضیفہ نے جھنڈہ اٹھایا شہید ہو گئے جھنڈہ گر گیا حبیث نے جھنڈہ اٹھایا جھنڈہ گر گیا شہید ہو گئے پھر مہاجرین کا جھنڈہ نہیں اٹھ سکا اور مہاجرین میدان چھوڑ گئے چھوڑ گئے تو حالث من ولید نے انصار کو بکارا یا معاشر الانصار یا برا ابن مالک برا برا ان میں تھے ہیں جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ پہ قسم کھائے اللہ کبھی خالی ہاتھ انہل ہوتا ہے برا برا کچھ کرو میدان نکل گیا کہنے گا اخلصنا مجھے الہ کر مجھے انصاری الہ کر کے دے کہ تو خود ہی بکار اور ایک چٹان پہ چھلا ملے گائے اور یا معاشر الانصار یا معاشر الانصار تو انصار ایسے لکھے جسے شہد کی مکھی ملکہ کی دورلہ بکتی ایک ابو وقیل صحابی ہیں انصاری وہ رینگ نہیں لگے سینے میں سیر تھا ابن عمر فاصل تھے رکھاں جا رہے ہو کہ انصار کی آواز ہے کہ وہ تمہیں نہیں پکار رہے سہت من جا رہے ہیں کہ میں بھی انصاری ہوں اس نے یہ نہیں کہا بیمار نہ آئیں زحمی نہ آئیں انصار آئیں میں انصاری ہوں رہیں گے تو سینہ پھٹ گیا کہنے گے عبداللہ مجھے پتھر پہ بٹھا انہوں نے اٹھایا پتھر پہ بٹھایا تو یہ مجھری کون دی ایک قڑکتی آواز ایک گرشتار آواز نے میدان کو ہلا دیا یا معشر الانصار یومنک یومی پتھرین کرتنک کرتنک خنین اے انصار کی جماعت آج بدر اور خنین کی یاد تازہ کر کے دکھا دو اور گر کے شہید ہو تین ہزار کچھے ہوئے ان کو پانچ سہتاروں نے ڈیوڈ کیا سابت بن قیس بن شماعت کے ہاتھ میں جھنڈا تھا براہ بن مالک عبود دوجانہ یہ آگے بڑھے سابت بن قیس بن شماعت کے ہاتھ میں جھنڈا ہے ابود دوجانہ ایک طرف ہے براہ بن مالک دوسری طرف ہے عباد بن عبشت ان کے آگے ہیں ایک لاکھ کے لشکر کو انہوں نے تخیلنا شروع کیا تخیلنا شروع کیا تخیلنا تین آزار مہاجرین اکھڑ چکے تھے تکیلتے 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 قلعے کے اندر داخل کیا اور قلعے کے دروازے پر عباد بن بشر شہید سابت بن قیس بن شماعت شہید ابود دوجانہ شہید تو براہ بن مالک نے کوت کے دروازہ کھولا اور خالد بن ولید لشکر لے کر اندر گزرے اندر داخل ہوئے تو مسلمہ شوٹی پر کھڑا تھا تیلے پر تو حمزہ کے قاتل وحشی کہنے لگے میں نے اپنا برچہ نکالا جس سے حمزہ کو شہید کیا تھا میں نے کہا آج میں نے اسے قدل کیا تو حمزہ کے کون کا بدلہ چک جائے میں نے دیکھا ادھر سے محمد بن مسلمہ لپک رہے تھے اور ادھر سے میں جا رہا تھا اور بیچ میں امہ آمارہ لشکر کو چیرتی ہوئی آ رہی تھا تو کوٹھے پر پاندی کھڑی تو ادھر محمد بن مسلمہ کی تلوار اٹھیں ادھر میرا برچہ اٹھا میرا برچہ اس سے جا کر ٹکرایا اب میرا برچہ پہلے ٹکرایا یا محمد بن مسلمہ کی تلوار پہلے ٹکرائی مجھے نہیں پتا اگر میرا برچہ پہلے گیا تو حمزہ کے کون کا بدلہ چکا دیا میں نے اور اگر محمد کی تلوار پہلے گئی تو پر میں ایسا ہی رہے گیا دیکھیں اوپر کھڑی عورت نے کہا ہمارے آقا کو کال غلام نے قتل کر دیا اس عورت کی گواہی گئی اس کے وحشی کے حق میں یہ ابو دجانہ کے لئے یہ زندگی ہے اب ابو دجانہ نے کیا کہا یہ سنانا اس لئے پیچھے کیا تھا کہ آپ کو ابو دجانہ کی تھوڑی سی صیرت پتا چلے پھر ان کے بول کی طاقت کا پتا چلے لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی وہ یہ ہے میں نے اپنی زبان سے آجتا کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں ہم تو اپنوں سے اتنے زخم اٹھاتے ہیں غیروں سے کیا گلا غیر تو غیر ہیں غیر سے کیا گلا زبانوں کے خنجر نے دو دھارا دو دھاری سلوار بن کر دو دھارا خنجر بن کر دلوں کو کلیجوں کو چیر کے پھینک دیا ہے کام کے حفاظت کرنی ہے تو محبتوں کو زندہ کرنا پڑے گا در گزر کو سیکھنا پڑے گا معاف کرنے کو سیکھنا پڑے گا خوبیوں کو دیکھنا اور کمیوں کو چھپانا پڑے گا اب بہتا ہے نہیں اجھے واقعات یاد آرہے ہیں میں بولتا جا رہا ہوں اب وہ مہجن سقف رضی اللہ تعالی شراب پیتے تھے صحابہ بشا تھے نبی نہیں تھے معصوم نہیں تھے ہم سبھی خطائیں ہوئیں لیکن اللہ نے وعدہ کیا کلن معداللہ الحسنہ میں نے تیرے تمام صحابہ کو بخش دیا جنت دیتے بس لہذا ہم کسی صحابی پہ تنقید نہیں کر سکتے ادراز نہیں کر سکتے کہ اللہ نے مات کر لیا شراب کی عادت تھی ہر دفعہ پوڑے ہر دفعہ پوڑے کھاتے پھر پیتے پوڑے کھاتے پھر پیتے اور جنگ میں شریع گئے ہیں گھر کی تشکیل نہیں ہوئی اب آپ مقامی کام کریں آپ کی تشکیل ہوگی برداشت نہیں ہم رائے کا اختلال برداشت نہیں کسی کو آگے بڑھتا دیکھنا برداشت نہیں کسی کی صفات برداشت نہیں کسی میں کوئی خوبی آ جائے تو اس کی تو موت آ جائے جس میں یہ خوبی ہے جو ہوں ان کو گھر نہیں دے جا میدان جہاد میں شاہ پیریں کھوڑے کھاریں لڑ رہے ہیں آخر ساتھ میں نے واقعات میں نا قادسیہ میں پہنچ کے تنگ آگا کہ اس کو جیل میں ڈا اس کو بند کرو جب سے توبہ نہیں کرتا اس کو نہیں چھوڑوں گا قادسیہ کی جنگ نے ایران کا فیصلہ کیا جنگ نو دن چلی یہ نو دن ایک جنگ کا دن ہے اور روم ایرانیوں نے صحابہ کو اکھار دیا اور یہ اکھڑ تو ایک نیشہ آ رہا ہے تو یہ دروازے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ ہیں یہ بے ماہی ایک بے آس مچھلی پانی کے بغیر سوڑا مرہ سوڑا پرہ کیا کرو اتنے میں حضرت سلمہ گزری مسلمان بن حارسہ کی بیگم تھی ان کی شہادت کے بعد ان سے نکاح کیا تاز میں نبی وقاص نے کہنے کہ سلمہ سلمہ میری بیوڑیاں کھول دے یہ دروازہ کھول دے مجھے صاحب کا کھورا دے دے سلمانوں اس کے دھال دے دے میں اگر شہید ہو جا تم سب کی جان چھوڑ جائے گی مجھ سے اور اگر میں بچ کے آگیا تو یہی آکے بیڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤں وہ کہیں گے میں تو نہیں کرتی ساتھ کو پڑا چلا تو مجھے سزا دیں گے نراغ ہوں وہ چل پڑی کہ میرے طب کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ حق کو باطل تکرا رہیں اور میں بیڑیوں میں پتہ ہوا بیٹھ ہوں تو اس پر وہ نرم ہوگی واپس ہی دروازہ کھول گیا اور ہر ساتھ کو گھوڑا بھی دے دیا تلوار بھی دھال بھی دیا انہیں اپنا موں چھپایا اور ایک طرف سے جو حملہ کیا اب پہل لشکر کی تعداد سنو صحابہ سے تیس ہزار اور ایرانی سے تین لاکھ تین لاکھ تیس ہزار میں ایک آدمی کیا کرے گا ایک آدمی کیا کرے گا وہ نظر کیسے آئے گا لیکن بیا جس کو چاہے سوہاکن بولی ہے کالی کو دیکھے نکوری کو دیکھے بیا جس کو چاہے سوہاکن بولی ہے پہلے کونسے خوبی ابو مہجن کی میرے رب کو پسند تھی شراب پینے کے باوجود ہم نے سیکھا نہیں کمیوں میں سے خوبیاں ڈھونڈنا ہم نے سیکھا ہے خوبیوں میں سے کمیوں ڈھونڈنا خوبیوں میں سے کمیوں نکالنا ایک طرف سے جو حملہ کیا ہے کھل گلی مچ گئی کھل گلی جہاں ایرانیوں کا دباؤ دیکھتے وہاں شیر کی طرح چھپکتے اکیلے آدمی تیر ایرانیوں کے دباؤ کو روک دیا یہاں تک کہ رب ذل جلال کی خسم سارے لشکر میں ایسے بجلی کے طرح بات پھیل گئی اللہ نے فرشتہ بھی لیا اللہ نے فرشتہ بھی لیا چیرہ چھپا ہوا ہے نظر نہیں آرہا اور رفتار بجلی ہے آواز میں کڑک ہے تلوار میں تیزی ہے کانٹ بے خطا ہے کون ہے فرشتہ کون ہے فرشتہ کیونکہ جذر جاتے تھے کائی کی طرف دشمن چھٹ جاتا تھا اکیلے شخص نے دین لاکھ کے مجمع کو روکا روک کے پھر پیچھے ہٹا ساتھ دیس آزار حصات ہیں اور یہاں تک کہ ایرانی مغلوب ہوتے چلے گئے اور صحابہ غالب ہوتے چلے گئے اس دن جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن شکست سے بچ گئے اور بغیر کسی نتیجے کے میدان میدان سے واپس لوٹے لیکن جنگ ختم ہونے سے پہلے پہلے کوڑے کو نکالا ہاں سات منہ ابھی وقعات بیمار تھے اور کلے کی چھت پر تھے اور وہاں سے پرچیوں پر لکھ کر نیچے آرڈر بھیجھتے سواب آرڈر آگے پہنچا تھا تو جب ایک دن وہ نمائع ہوئے حملوں میں تیس آزار جمعہ تین لاکھ میں وہ اتنے نمائع ہوئے کہ ساتھ کہنے لگی یہ کون ہے جزر جاتا ہے کھل بلی مچ جاتی ہے بہتا پلٹ دیتا ہے یہ ہے گھوڑا تو میرا لگتا ہے لیکن وہ تو اسکبل میں کھڑا ہوئے پھر اور سے دیکھنا لگے ہیں یہ حملے کا انداز تو ابو مہجن کا لگتا ہے پر وہ تو اس قید میں پڑا ہوتا ہے یہ کون ہے سوج رہے ہیں کچھ کچھ پہشان لیا گھوڑا تو میرا ہے میرے گھوڑے کی جو اٹھان ہے یہ تو میرے گھوڑے جیسے ہیں اور حملے کا انداز ابو مہجن جیسے ہیں گھوڑا اسکبل میں ابو مہجن جیل میں تو یہ کون ہے شام کو جب لشکت چھوٹے اور حضرت فعض کے خیمے میں سارے سالاران جمع ہوئے تو سب نے کہا آشکت یقینی تھی اگر اللہ اپنے کسی بندے کو نہ بھیج دے تھا کدھ نہیں کہا ہمیں تو لگتا کوئی فرشتہ تھا ہمیں تو لگتا کوئی فرشتہ تھا یہ کہہ کر مجلس اختصادان پہ زیر ہوئی ساتھ اپنے خیمے خلوت میں آئے تو بیگم سلمہ نے پوچھا آج میدان کی کیا کا اور گزاری آئے کہ بس آج تو عجب ہی ہوا ایک اللہ کے بندے نے آکر ساری گھنکہ پانسہ پلٹ دیا تو تھوڑے چھپ رہے ہیں بسے ایک بات بتاؤ اگر میرا گھوڑا ادھر نہ ہوتا اور ابو مہجن جیل میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا گھوڑا میرا ہے اور حملہ ابو مہجن کا ہے کہنے کی سلمہ اگر میں ایک بات بتاؤں تو آپ ناراضت نہیں ہوگے کہا نہیں کہا وہ ابو مہجن ہی تھا اور گھوڑا آپ کا ہی تھا کہہیں وہ کیسے کہ میں گزر رہی تھی دونوں اکثر یاد کی میرا دل پر سیجا میں نے نکال دیا سعاد رضی اللہ علیہ وسلم اگردم آنسو چھلک پڑ کہ بلاؤ 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 ان کی بیڑی اپنے ہاتھوں سے کھولی ان کو گریہ آج کے بعد ابو مہجن سے رو پر کوئی سزا نہیں جا جو مرضی تھا صحابہ کی زندگی پڑھو کیسے قدر کی اپنے ساتھیوں کی کیسے قدر کی اور ان سے ان کی استعدادوں کے مطابق کام لیا حضر عمر بن آس فرماتے ہیں جب میں اور خالد مسلمان ہوئے حالانگی یہ تیسری صف کے صحابہ ہیں تیسری صف کے صحابہ ہیں چار صفے ہیں صحابہ یہ صلح حدیبیت سے پہلے تک جو ایمان لائے معاجرین پہلی صف ہیں انصار دوسری صف ہیں صلح حدیبیت سے پہلے ایمان لانے والے یہ تیسری صف ہیں صلح حدیبیت کے بعد ایمان لانے والے تیسری صف ہیں اور فتح مکہ پر ایمان آلہ چوتھی صف ہیں یہ عمر بن آس اور خالد بن ولی تیسری صف کے آدمی ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ جب میں اور خالد اسلام لائے تو کسی بھی جنگی مشورے میں اللہ کے نبی نے میری اور خالد کی رائے کے خلاف فیصلہ نہیں دیا ابو بکر زد سے زیادہ جان لگانے والے عمر سب سے زیادہ عثمان علی سب سے زیادہ جان لگانے والے زبیر صاد ابو وق ساج بن نبی وقا لیکن جنگ کی بصیرت پراست جو عمر بن آس اور خالد بن ولیت کو ہے وہ اور کی جی کے پاس نہیں ہے ہیں وہ نہیں لیکن اس میدار میں اللہ نے ان کو علم دیا ہے فرما ہمیشہ ہمیں جنگ کے معاملات میں آگے رکھتے ہیں استعدادوں کو استعمال کیا بھائیو محبت کرنا سیکھو محبت کرنا سیکھو محبت کرنا سیکھو میرے نبی پر اللہ نے اپنے احسان جتلائے میں نے احسان کیا ساتھ سے بڑا کر کے جو احسان جتلائے کہ اتنا بڑا کر کے کوئی احسان نہیں جتلائے وہ آپ کی نرمی کا ہے مجھے دیکھو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهُ یہ میں بازو پھیلا دیئے شمال جنوب یوں پھیلا دوں مشرق مغرب یوں پھیلا دوں زمین آسمان تم ماں کا لفظ اس سے بھی اوپر سے ہو کر گزر رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کے رب کی بہت بڑی رحمت آپ سے اچری اور آپ نرم ہو گئے آپ نرم ہو گئے آپ نرم ہو گئے لوکن تفضل آپ کا بول سخت ہوتا غلیب القلب آپ کے مزاج میں سخت ہوتی لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكْ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے چھلے جاتے صحابہ 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 ہوں ساتھی اور رسولِ باق ہوں معلم وہ سخت ہوتے تو صحابہ چھوڑ جاتے آج کون سختی برداشت کرتے موقع پہ ٹوکنا موقع پہ بیزت کرنا موقع پہ زلیل کرنا تربیت کے نام پر کیا سے کیا گل کھلا رہے ہیں جزی مسلمان کو زلیل کرنا کبیرہ گناہ ہونے سے ہے